ہلی ایلی ون آپ دیکھ رہے ہیں نیوز فور آج ہم موجود ہیں شیواجی نگر کے نیو مارکیٹ روٹ پر یہ ایمیس ٹریڈرس اشترافی ڈرائی پروٹس خزانہ آف ڈرائی پروٹس پر جی ہاں آج انہوں نے ہمیں یوم آزادی کے موقع پر بلایا ہے کیونکہ آج اس دکان پر یہ خاص چیز بنائی گئی ہے ڈرائی پروٹس سے ایک ترنگے کو بنایا گیا ہے آج ان کی دعوت پر ہم یہ دیکھنے کے لئے آئے ہیں کہ اس ڈرائی پروٹس کی دکان پر کس طرح کی کوالیٹیز یہاں پر دیے جا رہے ہیں اور آج کے جو یوم آزادی کے موقع پر یہ کیا اسپیشل آفر پروائیٹ کر رہے ہیں تقریباً تیس سالوں سے ان کی خدمت یہاں پر جاری ہے تو چلیے جانتے ہیں اس دکان کے مالک ہمیں رہے ساتھ موجود ہیں سید شہب الدین سے کہ ان کی کیا خدمات انجام رہی ہیں تو بتائیے سر کیا آپ کی خدمات رہی ہے اس تیس سالوں کے دوران اس تیس سالوں کے درمیان جو بھی کسٹمرز آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا بیہو کرتے ہیں اور ان کو ریٹ وغیرہ اپنے حساب سے دیتے ہیں مارکٹ سے بھی ریٹ کم دیتے ہیں اور کالیٹی مینٹین کرتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کالیٹی مینٹین کرتے ہیں اسی لئے گراک جو ہے کسٹمرز ہمیں دھونڈ کر آتے ہیں سر اگر آپ کم داموں میں دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے دل میں شکتہ ہے کہ اس میں کالیٹی کم رہتی ہے کیونکہ کم ریٹ پر جہاں پر کوئی چیز ملتی ہے تو وہیں پر کالیٹی کا فرق آتا ہے کیا آپ کی دکان پر بھی ایسا کچھ کالیٹی کا فرق نظر آتا ہے نہیں کالیٹی کے بارے میں ہم لوگ کمپرمیزی نہیں کرتے کالیٹی اور ریٹ برابر دیتے ہیں مزار سے کمپیٹیٹیو ریٹ میں بھیجتے ہیں ہم لوگ کالیٹی مینٹین کرتے ہیں جو بھی چیز آتی ہے ہمارے ہاں ایک دم ٹھیک رہتی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ تو سر آج آپ نے ہمیں یوم آزادی کے ملکے پر بلایا ہے تو آپ کے دکان پر ہم نے دیکھا کہ ترنگا بنایا ہے ڈرائی فروٹ سے کیا آپ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو دیش کو کہ یوم آزادی کے ملکے پر آپ نے اس ترنگے کو بنایا ہے کتنی محبت کرتے ہیں آپ اس وطن سے ہم ہم اپنے وطن سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسی لئے آج ہم نے سوچا کہ چلو آج ایک نئی چیز لے کے آئیں گے ڈرائی فروٹ کے اندر سب لوگ تو ترنگا لہراتے ہیں ہم لوگ ڈرائی فروٹ کے اندر ایک ترنگا جیسا بنایا ہے جیسے اپریکاٹ کا آرنج کلر ہے وائٹ کلر لوٹس پھول جو ہوتا ہے مکھانا کہتے ہیں اس کا اس کو مکھانے میں مکھانا اور اپریکاٹ کیوی کے اندر ایک تینوں کومیلیشن کر کے ترنگے کا رنگ بنایا ہے کیونکہ لوگ دیکھیں سب ہی لوگ تو کپڑے میں لہراتے ہیں ہم لوگ ڈرائی فروٹ میں لہراتے ہیں کیوں بولے تو ہمارا بھارت مہان ہے ہم لوگ بھارت مہان بھارت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ میں بھی مہان ہے بھارت تو سر یہ بات جب بھی دیش کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو قرائے دار مانا جاتا ہے حصے دار نہیں مانا جاتا کئی نہ کئی مسلمانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو آپ ایک اچھی مثال دے رہے ہیں کہ ڈرائی فروٹ سے ایک ترنگے کو بنا کر اپنی محبت کی مثال پیش کر رہے ہیں سر اس جشنے یوم آجادی کے موقع پر آپ ہمارے اس دیش کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہاں میں بھیچارگی کا پیغام دینا چاہتا ہوں سب کے دلوں میں دیش کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سب اپنی جان سے زیادہ اپنی ماں و بہنوں سے زیادہ اپنے بھائیوں سے زیادہ دیش کی محبت کریں سر آپ کی دکان کہاں پر موجود ہے اگر کوئی ویورس ہمارے اس چانل کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو دیکھنے والے اگر آپ کی دکان پر آتے ہیں کیا ان کے لئے کچھ سپیشل ڈسکونٹ رکھا جائے گا اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو کس سارا کانٹیکٹ کریں اور کون سا ایڈرس پر آپ کی دکان ہے بتا دیجئے ہاں ہمارا یہ دکان جو ہے رسل مارکٹ سے خریب ہے جسے چارمینار مسجد روڈ کہتے ہیں پرانا نام نیو مارکٹ روڈ ہے وہ بیسلی کا چرچ ہے نا بس ٹائنڈ کے پاس وہاں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو میری دکان آپ کو ملے گی گوگل میں بھی میرے لوکیشن آویربل ہے گوگل میں یہ میں سٹریڈرس کے نام سے بھی ڈال سکتے ہیں یا خزانہ آپ ڈرائی فروٹس کے نام سے ڈال سکتے ہیں آپ کو سرچ کرنے سے میری دکان آسانی سے مل جائے گی اس کی ایک وجہ ہے کیوں بلے تو لوگوں کو آسانی ہو آج کل آنے جانے میں بہت تکلیف ہے کووٹ کا زمانہ ہے اس کے لیے جو ہے ہم نے سوچا کہ گوگل سے لوگوں کی خدمت کریں اور ان کو ریڈ بھی کم ہو جائے گا ان کو ڈینزو کے طرف سے اور کوئی طرح سے ہم لوگ وہاں پہ ہوم ڈیلیوری بھی پہنچا سکتے ہیں تو یہ تھے یہ میں سٹریڈرس کے مالک سید شہاب الدین ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کی گاہوں کی سہولیات کے لیے انہوں نے ایک اپلیکیشن کو بنایا ہے کیونکہ جب بھی شیواجنگر کا نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہی آ جاتی ہے کہ وہاں پر پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے گلیاں ہوتے ہیں گاڑی سٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پاتی ان لوگوں کے لیے انہوں نے ایک اپ بنایا ہے وہ گھر بیٹھے اپنے آرڈر کو یہاں پر بک کر سکتے ہیں یہ ڈنزو کے ذریعہ آپ کے گھر تک پہنچائیں گے اور بہت ہی کم داموں میں یہ ڈرائی فروٹس مہیا کرا رہے ہیں کم داموں کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کوالیٹی میں کچھ فرق ہے کوالیٹی بہترین امڈا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کی خجوریں ہیں یہاں پر بادام ہے تین چار رحم کی خجوریں ہیں ان کا سٹاپ جو ہے وہ بھی نیٹ این ہائیجین ہے وہ پورے ماسک لگائے ہوئے ہیں اچھے کیونی فارم ایک کوڑ میں ہیں تو ایک بہترین دکان یہاں پر آپ کو شواج نگر میں مل جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انجیر کی جو کوالیٹی ہے وہ کس طرح کی ایک دم فریش لگ رہی ہے یہ بہت ہی کم دام میں دے رہے ہیں یہ بلک آڈرز بھی لیں گے جو شادی بیعہ کے موقع پر یا کچھ فنکشنز کے موقع پر جہاں بھی ڈری فروٹس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ وہاں پر بھی مہیا کرا سکتے ہیں لوگوں کی بہت پریشانیاں نظر آ رہی ہیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی ایمینٹی کو بڑھانا چاہیے ایمینٹی کیسے بڑھتی ہے ان ڈری فروٹس کے ذریعے سے ایمینٹی بڑھتی ہے یہ خدرتی طوانہ یہ ہے یہ ڈری فروٹس خدا کی ایک نیامت ہے ہم اس کو استعمال کرنا چاہیے تو ہم آپ سے ہی گزارش کریں گے کہ آپ ایک بار یہ ایمینٹی کو ضرور تشریف لائیں اگر نہ ہو سکے تو آپ ضرور با ضرور آن لائن ایک بار وزٹ کریں ان پر بہت ہی قوالیٹی کے ڈری فروٹس یہاں پر موجود ہیں تو بنیریاں نیوز پور کے ساتھ تازہ تر انجان کریں اور لیٹس خبروں کے لئے